ایک طرف وہ دلی جہاں گیس چمبر کے نام سے پورے ملک میں بدنام ہے تو ہی دوسرے طرف اسٹر دلی کے کچھ خواتین مل کر ایسے کام کو انجام دے رہی ہے جو انسان ہی نہیں بلکہ پیڑ پودھو کے ذریعے ہر شہ کے لیے بہتر کام کر رہی ہے دراصل یہ بات 26 سال پہلے کی ہے اسٹر دلی میں کچھ خواتین نے مل کر اندرپرستہ ہارٹیکلچر سوسائٹی کی تشکیل کی جس میں نیچر کو بچانے کے لیے اورگیانک بیداوار پر فوکس کرتے ہوئے ان خواتین نے کام کرنا شروع گیا اور آج قریب 26 سال سے یہ لیڈیس فلاور شو کرتی آ رہی ہے جو سپرنگ کے مہینے میں منایا جاتا ہے کیونکہ اسی پروری کے مہینے میں ہی ہریالی کے خوبصورتے پھولوں کے ساتھ کھلکلاتی نظر آتی ہے ان 26 سالوں میں اندرپرستہ ہارٹیکلچر سوسائٹی نے سوسائٹی کے لیے اتنا کام کیا کی آج ہر طبقے سے اسکول کالیج اور سوشل ورکرز کے ساتھ بڑے بڑے عوضو پر بیٹھے چیف جسٹس آئی پی ایس آئی ایس اس شو کا حصہ بنے کے خواہش مند رہتے ہیں آج اسٹڈلی کے بہو بلے پارک کا بکالر کھیتی سے لے کا اورگانیک کھیتی کے نئے دفنیکیوں کے ساتھ ایڈوال فلاور شو کے لیے سجائے گیا تھا جہاں ہزاروں لوگ اس شو کا حصہ بنے اتنا ہی نہیں ہندوستان کے سب 28 صوبوں میں ہونے والی خیتی کے ساتھ وہاں کے نیچر کو بھی دکھائے گیا ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ آج کل اتنا پیسٹیسائیڈ اور پولیوشن ہو رہا ہے جس میں وارٹ اور جو ہم پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں سب کیمیکل سے بنا ہوا ہے ہم اگر واپس آگینک کی طرف جائیں گے تو وہ ہمارے سب ہماری ارت کو ہمارے وارٹر کو ایر کو ہماری باڈی کو سب کو پیوریفائی کرے گا اور اس کو نیچرل سٹیٹ میں لے آئے گا یونٹی انڈ ڈائیوش سٹیٹی الگ الگ سٹیٹس کا ہم نے دکھایا ہے اس کے اندر اب انڈیا کا ماب جو سے دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر ہر سٹیٹ کا جو بھی پروڈیوس ہے وہ ہم نے وہاں پہ پیسٹ کیا ہے اور ایک یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے چاروں ایمبلمز ہم نے دکھائے ہیں وارٹر گارڈن کے اندر ہمارا راشتری پشو راشتری پل راشتری پکشی راشتری پھول سب کچھ یہاں دکھانے کی ہم نے کوشش کری ہے سامنے آپ دیکھیں گے کہ 24 سٹیٹس جو ہیں ہماری 28 سوری 28 سٹیٹس کے سارے ہم نے کپلز لگائے ان کی کوسٹیوم لگائی ہے کہ الگ الگ کوسٹیوم میں سب الگ الگ ہے بھن بھن پرکار کے کوسٹیوم ہے مگر ہم سب ایک ہے ہمارا یہ کرنے کا عدیس ہے یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ کو اس میں جھوڑے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کم سے کم چھوٹی چھوٹی پالک میں تھی یہ ساری چیزیں جسے ہماری میٹنگ ہوتی ہے سوسائٹی کی مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جیسے یہ شو میں لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو میمبر بنتے ہیں پھر ان کو ہم ورکشاپ کراتے ہیں ہر چیز کا ٹری گارڈن کا پلانٹس کیسے لگانا ہے گھر میں خات کیسے بنانے ہیں مطلب ویسٹ مٹیریل ہم کم نکالے گھر سے ویسٹ کم نکالتے ہیں اور پلوں کی سبجیوں کی جتنی بھی ویسٹ ہوتے ہیں اس سے خات بنے پہلے شروع شروع میں تھا کہ یہ لوگ دیکھیں آئے کریں لیکن اب جب اس کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا اس میں اتنا زیادہ اس کا کوئی خاص امپورٹنس تھی کہ کون آرہا ہے کون دیکھ رہا ہے اب تو ہم اسے اپنے ہولی دیوالی کی طرح مناتے ہیں دیوالی میں تو پھر لوگ ہفتہ دس دن کا ٹائم دیتے ہیں ہم مہینوں پہلے جب بھی ہمارے فلاور شو ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے فیبروری کے سیکنڈ ویک میں سیکنڈ سنڈے کو ہوتا ہے سیکنڈ سیٹرڈ اینڈ سنڈے کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کیمیکل یوز کریں بینا اور بہت اچھی ہماری جو پروڈیکشن بہت ہو تو اس کے لئے ہم آج کل نیچرل فارمینگ میں ہم کوئی بھی کسی طرح کا اپنی کیمیکل نہ ڈالیں بلکہ نیچرل جیسے گائیں کے گوبر سے گو موتر سے ہم اپنی کو پنائیں ہمارا 26 فلار شو ہے اندرپرستہ ہرٹیکلچر سسائٹی کا ہم لوگ کو کس طرح سے ہم نئے نئے طریقے سے اتصاہت کرتے ہیں کبھی ہم بیک ٹو نیچر کا ہم رکھتے ہیں کبھی ہم سبزیاں اگانے کا مشن چلاتے ہیں کبھی ہم ویس چیزوں کو مینج کرنے کا چلاتے ہیں اس بار ہمارا ہے میرا بھار تو ہمارے میمبرز نے چار پویلینز بنائے ہیں جن کے اندر الگ الگ طریقے سے دکھایا ہے کہ ایک میں ہے کہ انیکتہ میں ایکتہ بھارت کی وشیشتہ تو ڈائیورسٹی دکھائیے کہ کتنی الگ الگ طریقے کے کراپس اور کلچر اور رہن ہے اس میں بھی ہمارا بھارت کتنے ایکتہ کے ساتھ رہتا ہے اور دوسرا ہے بھارت کی سوگات آئیوروید یوگ اور پراکراتک چکتسا یہ بھی سب جگہ جانتے ہی ہیں آپ دیکھیں پورے وشیو میں یوگا شروع ہو گیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اور تیسرا یہ کہ بھارتی ناری کے بڑھتے قدم آپ جو یہ ٹرے گارڈن دیکھ پا رہے ہیں اس میں ہم نے ہر شیٹ کا ٹرے بنایا ہے جس میں ہم نے دکھایا ہے کہ وہاں کیا مین چیز ہے جیسے دلی کا جو ہم نے ٹرے بنایا ہے اس میں ہم نے انڈیا گیٹ دکھایا ہے پھر دلی راج گھاٹ سے جانا جاتا ہے جہاں ماتما گاندھی کی سمادھی ہے اس کے بعد ہمارچل میں ہم نے پیچھے جو ہے ہمارے دکھائے ہیں جن میں برب جمی ہوئی ہے اور کلو کا دشہرہ پہ جو میلا لگتا ہے وہ بہت پاپیلر ہے ہم نے وہ دکھایا ہے اور جو سیون سسٹرز ہیں ہماری جیسے اروناشر پردیش اسام میزورم ناغلینڈ میگھالے ایسے سیون سسٹرز ہیں جن کا کی برادر سکھم اب مانا جاتا ہے تو وہ اگر آپ دیکھیں وہاں ہم نے بوٹر فال دکھائی ہے جو کی جسے ایلیفنٹ فال بھی کہتے ہیں اور اس کے لیے لوگ باہر سے دیکھنے آتے ہیں موسیقی